اور اکسریت سے زیادہ بھی آشکان حسین کو ایک ہی راستے کا پتہ ہے جو نجف سے کربلا جاتا ہے اور وہاں سے مشیق کی جاتی ہے اب مشہور بھی وہی راستہ ہو چکا ہے وہ مستقیم سیدھا راستہ ہے جو مین روڈ سے جاتا ہے آئیے آج آپ کو ایک اور راستہ بھی بتاتے ہیں جہاں سے آشکان حسین گزرتے ہیں جاتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے اس کے کیا خصوصیات ہیں کس نے انتخاب کیا تریکل علماء بھی کہا جاتا ہے تریکل فراد بھی کہا جاتا ہے معنویت ہے روحانیت ہے کیونکہ جب انسان یہ مناظر دیکھتا ہے تو واقعا اگر تصور کرے اس زمان کو جب اسیران شام گزرے تھے تو وہ بلکل اسی قسم کا محول تھا موسیقی 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 اللہ علیہ محمد وعالی محمد میں ہوں عون محمد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پیام معصومہ تمام آباب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آیام اربعین چل رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں آشکان حسین کربلا و نجف میں موجود ہیں جو ابھی نجف سے کربلا مشی کر رہے ہیں اور اکسیت سے زیادہ بھی آشکان حسین کو ایک ہی راستے کا پتہ ہے جو نجف سے کربلا جاتا ہے اور وہاں سے مشی کی جاتی ہے اب مشہور بھی وہی راستہ ہو چکا ہے وہ مستقیم سیدھا راستہ ہے جو مین روڈ سے جاتا ہے آئیے آج آپ کو ایک اور راستہ بھی بتاتے ہیں جہاں سے آشکان حسین گزرتے ہیں جاتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں کس نے انتخاب کیا تھا آئیے آج اس راستے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ان سوالات کے جوابات لینے کے لئے ہمارے ساتھ ایک قبلہ و قعبہ مولانا نسیم عباس کمی صاحب موجود ہیں آئیے ان سے ہم یہ سوالات کرتے ہیں اور ان کے جواب لیتے ہیں اسلام علیکم آق صاحب علیکم اسلام علیکم آق صاحب آشکان حسین کو بتائیے کہ یہ راستہ جو ہم ابھی چل رہے ہیں یہ راستہ کون سا ہے اور اس راستے کی کیا خصوصیات ہیں اس پر تھوڑی توضیر ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راستہ جیسے کہ کہا جاتا ہے تریکل علماء بھی کہا جاتا ہے تریکل فرات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب زیارت امام حسین کی ممنوعیت تھی خصوصا رجیم صدام کے زمانے میں تو اس وقت جو ہے نا یعنی علماء نے یہ راستہ جو ہے نا یعنی وہ انتخاب کیا تھا اور یہاں سے جو ہے نا وہ زیارت ابا عبداللہ حسین مظلم کربلا کے لئے جاتے تھے اور یہ راستہ جو ہے نا انتخاب ان کے انتخاب کرنے کی دلیل بھی سمجھ جاتی ہے کیونکہ ایک تو یہ ناخلستان تھا پورا یعنی جنگل نما تھا ابھی بھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں تو دوسرا یہ پورا من تھا یعنی علماء جو ہے نا یعنی ان کی جو ہے نا مثلا افواج سے یا جو اس وقت جو ہے نا یعنی جو بھی بہرحال ہی ناکہ بندی تھی مام حسین کی زیارت کے لئے تو یہ تو ہم دو ہزار چار میں جب تین میں میں نے خیال ہے میں صدام کی رجیم جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہے تو چار میں جو ہم آئے تھے یا شاید تین میں ہی آئے تھے تو اس وقت جو ہے نا یعنی وہ راستہ جو ہے نا وہ باز ہوئا ہے لیکن مستقل طور پر جو ہے نا یعنی جب ہم دو ہزار آٹھ میں پہلی دفعہ میں اربعین پہ آیا تھا دو ہزار چار میں میں ویسے یعنی زیارت باقی ایام تھے اس وقت جو ہے نا تازہ جو ہے نا وہ صدام کی رجیم چینج ہوئی تھی تو جب وہ دو ہزار آٹھ میں آئے تھے تو اس وقت تو صرف یعنی میں اگر یعنی موبال گانا کروں تو شاید ہزاروں میں لوگ تھے تو یعنی جس طرح آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں اس وقت اتنے ہی تھے لیکن الحمدللہ مرور زمان کے ساتھ پیش رفتا الحمدللہ الحمدللہ آج کے آشکان حسین مظلم کربلا کرونوں کی تعداد میں سفر کو رمان دماغ رکھا ہوا ہے اور یہ راستہ جو ہے نا اس راستے کی طرح جو ہے نا یعنی یہاں پہ جو ہے نا اور راش نہیں ہوتا شلوگ نہیں ہوتا کیونکہ یہ راستہ جو ہے نا یعنی میں تو کہتا ہوں کیونکہ میں جب سے ہی آربائین شروع کی ہے تو زیادہ تر بشتر جو نہیں راستہ انتخاب کے کیونکہ اس میں یعنی زیادہ ہی معنویت ہے روحانیت ہے کیونکہ جب انسان یہ مناظر دیکھتا ہے نا تو واقعا اگر تصور کرے اس زمان کو جب اسیران شام یعنی گزرے تھے تو وہ بالکل یعنی اسی قسم کا جو ہے نا یعنی وہ ماحول تھا تو دوسرا یہ ہے کہ راش نہیں ہے یعنی موقع بھائیں الحمدللہ لیکن وہاں مرکزی راستے کی طرح نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان کو سلامت رکھے ازاداران حسین خادمین ایمان حسین علیہ السلام اور اگر سب ایک اور سوال ہے یہ ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ یہ وہی راستہ ہے کہ اسی راستے سے اسیران شام بھی یہاں سے گزر کر جاتے تھے کربلا کی طرف تو آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں اس پر تھوڑا روچنی ڈالی ہے میں نے البتہ یہ روایت نہیں پڑھی لیکن علماء سے سنا ہے البتہ ان کی دلیل بھی واقعا وہ قابل قبول ہے کیونکہ قدیمی زمانے میں یہ جو پیدل راہ ہوتے تھے تو زیادہ راستہ وہی انتخاب کیا جاتا تھا جہاں سے پانی کی مجھوکی ہوتی تھی کیونکہ یہ بلکل نیر جاری ہے فرات کی تو ہو سکتا ہے اسیران شام کو انہوں نے اس لیے انتخاب کیا ہوئے کہ ان کے پورے لشکر کے لیے افواج کے لیے یہاں پر پانی میسر تھا تو اس کو رادہ نہیں کیا جا سکتا بہرہار لیکن وہ راستہ تو بالکل نہیں تھا نا وہ تو یعنی یعنی روڈ بنا ہے تو اس لیے وہاں سے جو نا ہے وہ اربائن پہ جاتے ہیں بہت شکریہ جزاکر اللہ آپ کو اسلامت رکھیں اللہ آپ کی زیارت قبول فکر موسیقی 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 موسیقی